اپنے کیوں بے گانے ہوئے ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفروہ و نتوکلو علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا برادران اسلام اور محترم ناظرین آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا تو اس پر مشرقین مکہ کی طرف سے کیا اترازات ہوئے اور ان کا کیا جواب دیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے یا پھر صحابہ اکرام بالقصص حضرت ابو بکر وغیرہ مسجد کے اندر یا پھر اپنے گھروں کے آنگن میں پڑھا کرتے تھے تو اس کی جاذبیت اور اس کی کشش ایسی ہوتی تھی کہ ایک بار سنتا تھا تو وہ کلام انہیں حفظ ہو جاتا تھا اور بچے اس کو یاد کر لیتے تھے اور بڑوں تک یہ بات پہنچ جاتی تھی وہ اہل زبان تھے ان کے محاورے میں قرآن نازل کیا گئے اور قرآن بڑی شد دمت کے ساتھ ان کی عقیدے پر تنقید کرتا رہا اور ان کے بتوں کی حقیقت ان کے سامنے واشگاف کرتا رہا اور یہ چیز مشرقین کے لیے بہت ہی ناگوار تھی وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے جب ان کے خداوں کی قرآن تحقیر کرتا تھا جب قرآن یہ کہتا تھا اللہ کے علاوہ دیگر خدا یہ قتمیر کا اختیار بھی نہیں رکھتے یہ فائدہ اور نقصان پہنچانے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور جب خدا واحد کی بات کی جاتی تھی تو ان کے چہرے اتر جاتے تھے اور یہ مخالفت کے جوش میں کھولتے تھے اور جل جاتے تھے اب اس کے بعد ان کے سامنے راستہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے یہ ایک افترہ ہے یہ ایک گھڑی ہوئی چیز ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اس کلام کو منصوب کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو یہ قرآن مجید پر ان کے اترازات تھے اور ان کا رویہ یہ تھا کہ قرآن سے یہ سخت نفرت کرتے تھے تو قرآن مجید نے ان کی اس قیفیت کا نقشہ کھینچا ہے سورت بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَذِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر تصریف کے ذریعے مختلف اسالیب کے ذریعے اور لہجے کو بدل بدل کر قرآن مجید پیش کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں نصیحت حاصل کریں لیکن وَمَا يَذِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا ان کی نفرت میں ان کی ناغواری میں مسلسل اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے اور ان کا طرز عمل یہ تھا یہ نقشہ بھی صورت بنی اسرائیل میں ان کے بارے میں کھانچا گیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا جب خداِ واحد کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ یہ باپ دادہ کے زمانے سے اور بچپن سے یہ سنتے آئے تھے اور دیکھتے آئے تھے ان کے دل و دماغ میں ان کے فکر میں یہ چیز رچی بچی تھی کہ یہ خدا ہیں یہ سفارشی ہیں یہ بت نیک لوگوں کے بت ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ بھی ہماری سفارش کریں گے اور یہ جو نیک لوگ ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے اور خدا تک رسائی ان کے بغیر نہیں ہو سکتی ان کو جب خوش کریں گے ان کی پتھر کی مرتیوں کو خوش کریں گے ان کی روحیں خوش ہو جائیں گے جب ان کی روحیں خوش ہو جائیں گے وہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے ہماری خود راست رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی ہمیں ان کے وسیلے اور واسطے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا پڑے گا اس لئے جب یہ کہا گیا اور قرآن نے اپنی دعوت پیش کی کہ آلیہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ بول نہیں سکتے یہ سفارش نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر اور فائدہ اور نقصان کی ذمہ دار نہیں ہیں اور ان کا سہارہ ایک بہت ہی کمزور سہارہ ہے یہ تارے انکبوت کی طرح ہے یہ بیت انکبوت کی طرح ہے تو تم ان لوگوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہو وہ سراسر غلط اور باطل ہے یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو ان کی نفرت میں اور ان کی ناغواری میں اضافہ کر رہی تھی اب اس کے بعد ان کے مزید اعتراضات قرآن مجید پر شروع ہوئے پہلا اعتراض یہ ہوا اچھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے چنانچہ سورة الفرقان میں اس کی وضاحت کی گئی کہ اچھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ بتدریج کیوں نازل کیا جا رہا ہے یہ جملہ واحدہ کی طور پر کیوں نازل نہیں ہوئے اب دیکھیں وہ ان کے دماغ میں ایک ہلچل سی تھی ایک کشمکش سی تھی وہ قبل کرنا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی کرنا چاہتے تھے وہ پرانے داستانوں کے ساتھ اور پرانے عقائد اور مسئومات کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی تھے اور اس دعوت کے بارے میں سوچ بھی رہتے بات بن نہیں رہی تھی ان کے اعتراضات کھوک لے تھے اور بن کچھ نہیں پڑھ رہا تھا تو پہلا اعتراض یہ تھا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھڑ لیا ہے یہ افترائی اب دوسری بات یہ کہ یہ ایک ہی وقت میں پورا قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اس کا جواب پھر یہ دیا گیا وَقُرْعَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِنْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اور دوسری جگہ اس کا جواب دیا گیا كَذَلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تو اس کے اسباب یہ بتائے گئے اس کی وجوہات یہ بتائے گئیں تاکہ آپ کے دل کی تسبیت ہو جائے اور لوگ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ بتدریج پڑھ کر اس کو سنائیں اسی لیے وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے اب ذرا ایک اور بات کی وضاحت کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود مجسم قرآن تھے وہ ایک عملی قرآن تھے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن ایک ہینڈ بک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی نمونہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں قرآن ڈھل رہا تھا اس لیے حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے یا سمجھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس قرآن کو عمل میں ڈھلنا چاہیے یہ لوگوں کی زندگی میں اس کو ڈھلنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے اور آپ کو دیکھ کر دیگر صحابہ بھی قرآن کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں ایک پورا معاشرہ بن رہا ہے ایک تہذیب جنم لینے کو ہوئے تو یہ اس کی ایک وجہ بتائی گئی اچھا اب اس کے بعد سن لیجئے ایک اور مطالبہ مشرقین مکہ کا ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتے تھے اچھا سورہ یونس میں اس کا ذکر ہوا کہ چلیے آپ کے قرآن کی کچھ باتیں ہمیں اچھی بھی معلوم ہوتی ہے لیکن ایسا کیجئے اس میں کچھ ترمین کر لیجئے اس میں کچھ آلٹریشن ہو جائے اس کو تھوڑا سا بدل دیجئے یا پھر ایسا کیجئے ہم آپ کو مان لیتے ہیں آپ اس قرآن کے بدلے میں کوئی دوسرا قرآن لے آئیے کوئی ترمیم شدہ نسخہ آپ ہمارے سامنے لے آئیے جیسے یہ پیش آپ کر رہے ہیں اس صورت میں ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کی زد ہمارے آلحہ پر پڑھ رہی ہے ہماری جنس عقیدتیں ہیں اور جو ہمارے خدا ہیں اور جو ہماری روایات ہیں وہ اس کی زد میں آ رہی ہیں تو اس کو بیان کیا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ میں وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِ جب ان کے سامنے قرآن کی واضح آیات پڑھی جاتی تھی قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے تھے اِتِ بِقْرْآنِنْ غَيْرِ حَادَا اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے اَوْبَدِّلْهُ یا پھر اس کو بدل دیجئے اس میں ترمیم کیجئے قَالَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین مکہ کو جواب دیجئے کیا جواب دیجئے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَفِي میری یہ مجال نہیں ہے میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں اس میں ترمیم کر دوں اِنْ اَتْتَبِقْ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَي یہ اللہ کا کلام ہے میں تو جو کچھ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کروں گا یہ میرا کلام نہیں ہے مِنَّا یہ میرا دعویٰ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے اسے میرے قلب پر نازل کیا ہے میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں میں اس کا مجاز نہیں ہوں کہ تلقائِ نفسی میں اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی ترمیم کر دوں اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِنْ عَظِیبُ اور بالفرض اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اپنے پالنے والے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے پھر ایک عظیم دن کا خوف ہے مجھے قیامت کا خوف ہے اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس میں کوئی چیز گھڑ لیتے تو ہم آپ کو پکڑتے اور آپ کی رگ گردن کار دیتے تو نبی بھی اللہ تعالیٰ کی وحی میں ترمیم کا مجاز نہیں ہوتا وہ اس کا اختیار نہیں رکھتا یہ اللہ کا کلام میں چند مہینے پہلے جب نیو یورک میں تھا تو وہاں ایک مسجد کے اندر کئی لوگوں کو بلائیا گیا اور میرا ایک انگریزی میں وہاں خطاب ہوا وہاں کا میر بھی تھا اور شریف بھی تھا وہاں کی منتقب نمائندی اور سینیٹرز بھی وہاں موجود تھے تو میں نے ان کے سامنے ایک بات رکھی اور میں نے انہیں یہ کہا کہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام یہ بلکل اسی طرح کا کلام ہے جس طرح حضرت موسیٰ پر حضرت عیسیٰ پر اور حضرت دعوت پر اور پچھلے پیغمبروں پر کلام نازل کیا گیا تھا اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی چیلنج کر رہا ہے یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو اس طرح کی ایک صورت لا کر دکھاؤ سارے انسان اور سارے جنات مل کر سارے عدیب اور شاعر مل کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ ایسی دس صورتیں لے آؤ یہ چیلنج قرآن میں پانچ مختلف مقامات پر پانچ مختلف الفاظ کے ساتھ دیا گیا اور یہ قیامت تک کیلئے چیلنج ہے یہ اللہ کا کلام ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشاتیں نفس سے گفتگو نہیں فرماتے بلکہ یہ ایک وحی ہے جو آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مفکر ہوں میں شاعر ہوں میں فلسفی ہوں میں دانشور ہوں میں نے بہت غور و فکر کیا ہے کائنات کے بارے میں یہ دعویٰ آپ نے کبھی کیا ہی نہیں آپ کا پہلے دن سے چالیس سال تک آپ کی زبان پر یہ چیز آئی ہی نہیں اور آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے تو چالیس سال کے بعد اقرا سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کلام نازل فرماتا ہے یہ میری زبان سے خدا کی الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں یہ مشرقین مکہ کے اعتراضات تھے قرآن مجید کے بارے میں اور وہ یہ صاف کہتے تھے وہ یہ صاف کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِو بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدِ الْقَوْلِ يَقُولُوا الَّذِينَ اسْتُغِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ تو یہاں سورہ سبا کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ وہ صاف کہتے تھے انکار کرنے والے لَن نُؤْمِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ جو قرآن ہے اس پر ہم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں اب سن لیجئے یہ ایک خاص قریش کی لیڈرشپ تھی تو یعنی اب مکیہ کی سورہ اتحال کچھ ایسی تھی کہ ایک طرف قریش کے لیڈر تھے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے چودری اور سردار تھے دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے اور ایک عظیم اکثریت ایسی تھی جو قریش کے مشرک سرداروں کی تابد اور پیروی کرنے والی تھی تو یہاں دو ایک عوام الناس تھے ایک لیڈرشپ تھی ایک قیادت تھی تو اللہ تعالی نے ان کے اس رویے پر کہ ہم قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لَنُّ مِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اس کے جواب میں انہیں قیامت سے قیامت کے دن سے تقفیب کی جرائے ان کو کہا کہ کاش یہ ظالم یہ مشرک غور کرتے کہ ان کا کیا حال ہوگا جب یہ اپنے رب کے حضور روز قیامت کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے رجوع کر رہے ہوں گے اس وقت کمزور لوگ اور متکبر لوگ ان کے درمیان کیا معاملہ پیش آئے گا یعنی اب یہ جو مشرکین کے سردار ہیں یہ ابو لہب ہے یہ ابو جہل ہے یہ امیہ بن خلف ہے یہ ندر بن حارس ہے یہ اغبہ بن ابی معیت ہے یہ ولید بن مغیرہ ہے یہ بڑے بڑے سردار ہیں اور ان کے بارے میں قرآن کیا لفظ استعمال کر رہا ہے اللہزی نستکبرو وہ لوگ جنہوں نے تکبر سے کام لیا غرور سے کام لیا تو یہ ان کی مغرور لیڈرشپ تھی مغرور قیادت تھی اور عوام الناس کے بارے میں قرآن ایک خاص استعمال کرتا ہے مستدفید اللہزی نستدفید جو دبائے گئے تھے جو جھکا دیے گئے تھے جو مجبور تھے جو مظلوم تھے لاچار تھے اور وہ ان کے نیچے دبے ہوئے اور پیسے ہوئے تھے فرمایا تمہارا قیامت کے دن کیا عالم ہوگا تو اس وقت یہ مظلوم لوگ قیامت کے دن تمہیں کچل ڈالیں گے تمہیں روند ڈالیں گے اور وہ یہ کہیں گے ان لیڈروں سے کہیں گے لولا انتم لکن نا مومینی یعنی ہمارے اسلام کی راہ میں تم رکاوٹ ہو اگر تم لوگ نہ ہوتے لولا انتم لکن نا مومینی تو یہ قیامت کے دن ایک مکالمہ پیش آئے گا کمزور لوگوں کے اور لیڈرشپ کے درمیان مغرور لوگوں اور مستدعفین کے درمیان مستدعفین اور متکبرین کے درمیان اور یہ غریب لوگ پیسے ہوئے لوگ ان کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکے اور وہ یہ کہیں گے لولا انتم لکن نا مومینی تو میرے بھائیو اور میرے دوستو محترم ناظرین یہ وہ اعتراضات تھے جو مشرقین مکہ نے قرآن مجید کے اوپر آیت کی تو اصل ان کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے دو بڑے مسائل تھے ویسے تو مسائل بہت سارے تھے لیکن دو بڑے مسائل تھے ایک تو ان کے ہاں آخرت کا تصور دھندلا گیا تھا حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے حالانکہ یہ اسمائل علیہ السلام کی اولاد تھے اس کے بوجود آخرت کے بارے میں یہ تشکیق پر مبنی نظریات رکھتے تھے اور اسی لئے قرآن ان کو یہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے قطاب کرتا ہے ان سے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں تو ان کے جو اعتراضات تھے قرآن کے بارے میں وہ کئی قسم کے تھے تو سب سے بڑا اعتراض ان کا وہ تو توحید کے نظریے پر تھا اور آلحہ کی تحقیر کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اسی طرح وہ ترہ ترہ کے الزامات لگاتے تھے اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز قبول ہے لیکن آپ اس میں ترمیم کر لیجئے یا پھر اس کے بجائے کوئی دوسرا کلام لے آئیے اور ان تمام اعتراضات کا قرآن نے کھل کر جواب دیا اقول قولی ہاظا واستغفروا اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین واستغفروا انہو والغفر الرحیم اقرار اور ان سو فیار کے جذبے وہ سارے سو گئے تھے جو کبھی جان سے فدا وہ جان لے واہ ہو گئے حق جب کہا تو خون کے رشتے بھی افسانے ہوئے اپنے کیوں بے گانے ہوئے اپنے کیوں بے گانے ہوئے